اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمیولا بکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی مزیل پاور کے بارے میں بتائیں گے اس ویڈیو میں پاکستان کے تمام مزیلوں کی رینج کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور یہ کس قدر خطرناک ہیں اور یہ دشمنوں کے مزیلوں کو دھوکہ دے کر ٹھیک ٹھیک نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین پاکستان کے پاس بڑی قدار میں راکٹ ہٹیلری اور بیٹر ایپلیل رینج بلسٹک مزیل اور شارڈ رینج بلسٹک مزیل اور میڈیم رینج بلسٹک مزیل اور سرفیس کو سرفیس پروز مزیل بھی موجود ہیں اس مزیلوں کی جو رینج ہے وہ سو سے پتیس سو کلومیٹر پر تقای جاتے گی ناظرین راکٹ ہٹیلری میں پیرے نمبر پر جو مزیل آتا ہے اس کا نام ہے پتے بند مزیل اس مزیل کو پاکستان نے خود پلا کیا ہے جس کی رینج ایک سو چالیس کلومیٹر ہے ناظرین دوسرے نمبر پر آتا ہے یہ ہنڈرڈ کی مزیل جس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک ہے اور اس کو پاکستان میں چائنہ سے پریدہ ہے بی ایم ٹونٹی ون گریٹ راکٹ ایٹیلری سسٹم جس کی رینج پینٹالیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں بیٹل فیلڈ رینج بلسٹک مزیل پر ناظرین ہت اف ون مزیل دو تو جس کی رینج ستر سے سو کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے پاکستان اس مزیل کی مدد سے دوسمند پر ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہت اف ون بی مزیل یہ اس کا اپ گریڈڈ برجہ نے ہت اف ون کا جس کی رینج سو سے ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ بھی اپنے ساتھ ایٹمی وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تیسرے نمبر پر آتا ہے ناظرین ہت اف ون بی مزیل جس کی رینج سو سے ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے یہ ہت اف ون اے کا اپ گریڈڈ برجن ہے ناظرین ہے نسر مزیل یہ ستر سے نوے کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے افدالی مزیل اس کی رینج بھی دو سو کلومیٹر تک ہے یہ تمام مزیل ایٹمی وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت تک ہے ناظرین اب ہم آجاتے ہیں شارٹ رینج بلیسٹک مزیل تاکستان کا ایم ون بلیسٹک مزیل یہ تین سو پچاس کلومیٹر تک وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ چینہ سے خریدہ ہوا یہ مزیل ہے اور دوسرے نمبر پر آجاتا ہے غزنبی مزیل یہ تین سو بیس کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے جس کی رینج ساپ سو پچاس کلومیٹر تک ہے ایٹمی مزائل ہے یہ بھی ایٹم ایم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور تیسرے نمبر پر آجاتا ہے شاہین مزائل جس کی رینج ساپ سو پچاس کلومیٹر تک ہے ایٹمی مزائل ہے یہ بھی ایٹم ایم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے چوتھے نمبر پر آجاتا ہے شاہین ون یہ شہین مزائل کا آپ گریڈڈ ورجن ہے اس کی رینج نو سو کلومیٹر ہے یہ بھی ایٹم مزائل ہے اور یہ بھی ایٹم بہم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے شہین 1A بلیسٹک چھارٹ رینج بلیسٹک مزائل جس کی رینج ایک ہزار کلومیٹر تد بتائی جاتی ہے اور یہ بھی شہین بگریڈڈ ورزن ہے اور یہ سب کے سب ایٹم مزائل ہیں اور یہ روایت بھی حتیار بھی لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں میڈیم رینج بلیسٹک ملائے ناظرین گوری ون پہلے نمبر پر آتا ہے گوری ون بلائے جس کی رینج سندرہ سو کلومیٹر تک بتائی جاتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے گوری ٹو مزائل جس کی رینج دو آزار سے بائیس سو کلومیٹر ہے اور یہ دونوں مزائل گوری ون اور گوری ٹو دونوں ایٹمی مزائل ہیں یہ ایٹم بم کو ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں روایتی حتیار بھی لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور جو بی کریم جو ایٹم بم ہے اس کو بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین تیسرے نمبر پر آتا ہے ابابین مزائل جس کی رینج بائیس سو کلومیٹر ہے ناظرین یہ ایسا مزائل ہے جو اوپر جا کر یعنی بارہ مزائل میں تبدیل ہو جاتا ہے دا سے بارہ ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ انڈیا کے مزائل ایک ایٹم بم لے جا سکتے ہیں جو اچھے نمبر پر آتا ہے شاہین ٹو مزائل جس کی رینج بائیس سو کلومیٹر ہے ناظرین اس مزائل کو جاتا پاکستان نے منظر عام پر للایا تو دنیا کے دشمنوں کی آنکھیں ہٹی جی ہٹی رہ گئی ناظرین پانچوے نمبر پر آتا ہے شاہین ٹو مزائل جس کی رینج جو ہے وہ 32 کلومیٹر تک ہے دوہزار پندرہ میں اسے منظر عام پر للایا گیا مہرین کے مطابق اس کی رینج پیر تک سو سے چھہزار کلومیٹر تک ہے جو کہ پاکستان دنیا سے چھکا رہا ہے یہ کہنا ہے دنیا کے مہرین کا اور یہ مزائل اسرائیل کو بھی بہ آسانی ٹارجٹ کر سکتا ہے اور اسرائیل کا کوئی کونہ بھی اس مزائل سے محقود ہی یہ وہ خاص حلائیت ہے جس کی رینج کو کام یا زیادہ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی اسرائیل کا کونہ اس مزائل سے خالی نہیں ہے ناظرین اب ہم آ جاتے ہیں سرپس مزائل جنہیں ترود مزائل کی بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس سات قسم کے مزائل دوسرے مزائل سے بہت مختلف ہوتے ہیں ایک تو یہ ایڈار میں نہیں آتے دوسرا یہ نچلی پرواز کرتے ہیں دوسرا کوئی بھی مزائل دیفنس سسٹم اس مزائل کو ہوا میں تباہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی نچلی پرواز کرتے ہیں پاکستان کا نمبر ایک پر کروز مزائل اور یہ بھی نیکلیئر ہے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت تک کسرے نمبر پر آتا ہے پاپر ون ایک پروز مزائل یہ چار سو کچاس کلومیٹر تک نیکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت ترکتا ہے یہ بابر ون کا اپ گریڈت ورجن ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے بابر ٹو مزائل یہ بابر ون کا اپ گریڈت ورجن ہے جس کی رینج 750 کلومیٹر تک ہے اس کی رینج کو بڑھایا گیا ہے بابر ون کی رینج 700 کلومیٹر تھی جبکہ بابر ڈو مزیل کی رینج یہ 750 کلومیٹر تک کر دی گئی پانچ میں نمبر پر آ جاتا ہے ہر بے مزیل بیری جاز اور آپ دو سے یہ بہت آنی فیر کیا جا سکتا ہے جس کی رینج 750 کلومیٹر تک ہے چھٹے نمبر پر آ جاتا ہے راز مزیل جس کو جنگی جاز کسی بھی جاز سے لانچ کیا جا سکتا ہے جس کے 350 کلومیٹر تک ہے یہ نیوکلیر وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت ترکتا ہے ساتھوں نمبر پر آ جاتا ہے راز اینکی ٹو مزیل جس کی رینج 350 کلومیٹر تک ہے یہ بھی نیوکلیر وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت ترکتا ہے ناظرین راز مزیل کو راز بار ناظرین سٹے نمبر پر جو ہے میں نے بتایا تھا راز مزیل اور ساتھوں نمبر پر آ راز اینکی ٹو مزیل ان دونوں مزیلوں کو جنگی جہاز سے لانچ کیا جا سکتا ہے اور یہ نیوکلیر وار ہیٹ لے جانے کی صلاحیت ترکتے ہیں موسیقی موسیقی